کانسٹیچونٹ اسیمبلی کے سگنیٹیری تھے وہ انہوں نے کانسٹیچونٹ اسیمبلی کے لاسٹ لیونگ ممبر تھے وہ انہوں نے شہرہ سے پہلی بار الیکشن ریپریزنٹ کیا اور جیتے وہاں سے اور جب بعد میں دیلی کی طرف سے جب کچھ تھوڑی بڑی انٹرونشنز ہوئی جو ان کے ایکارڈنگ ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے پولٹیکل اس جرنی کو چھوڑ دیا تاریخ کا ایک اہم باب جو ہے وہ بند ہو گیا ہے جب میں تاریخ کے اہم باب کی بات کر رہا ہوں جب مکشمیر کی سیاسی تاریخ ہو سماجی تاریخ ہو مذہبی تاریخ ہو ملی تاریخ ہو اس تاریخ سے کامریٹ کیڑی سیٹھی کو باہر نکالا جائے یا کامریٹ کیڑی سیٹھی کے بغیر وہ تاریخ اس تاریخ کے بارے میں بات کی جائے وہ ممکن نہیں ہے آج کامریٹ کیڑی سیٹھی ہمارے بیچ میں نہیں ہے ان کا ندھن آج صبح چار بجے کے قریب قریب ہوا میرے ساتھ اس وقت سکاوس ٹیسٹنگ اسسیشن کے جنرل سیکٹری ڈاکٹر بیویک آ رہے ہیں قریب ہی تھے کامریٹ کیڑی سیٹھی کے اکثر و بیشتر ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی ڈاٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں جمہو کشمیر کو کتنا بڑا نقصان جو ہے کامریٹ کیڑی سیٹھی کا ہوا ہے جنرل سیٹھی صاحب کا جانا جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ ایک پورے پولٹیکل سپیکٹرم کو ایک بہت بڑا لہاس ہوا ہے سیٹھی صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ایک پٹیکلور آئیڈیالوجی کو جس کو کہتے ہیں کہ ٹرو لیننس مارکسس آئیڈیالوجی کو بلانگ کرتے تھے اور انہوں نے پوری عمر جو ہے ورکنگ کلاس کی جو اپگریڈیشن کی بات کی اور اس کے لیے جدو جائد کرتے رہے اپنے سیاسی سفر میں انہوں نے کبھی بھی کمپروائز نہیں کیا جب جب ان کو لگا کہ سیاست جو ہے وہ تھوڑے سے اس مقام سے نیچے آ رہی ہے تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس سیاست کو ہی چھوڑ دیا جائے کانسٹیچونٹ اسیمبلی کے سگنٹیری تھے وہ انہوں نے کانسٹیچونٹ اسیمبلی کے لاسٹ لیونگ میمبر تھے وہ انہوں نے شہرہ سے پہلی بار الیکشن ریپریزنٹ کیا اور جیتے وہاں سے اور جب بعد میں دیلی کی طرف سے جب کچھ تھوڑی بڑی انٹروینشنز ہوئی جو ان کے ایک آرڈنگ ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے پولٹیکل اس جرنی کو چھوڑ دیا لیکن متاثر اتنا کرتے تھے کہ ان کے کمرے میں اندرہ گاندی مفتی محمد سید صاحب شیخ عبداللہ صاحب بڑی بڑی شخصیت ان کے اس کمرے میں اس تخت پوش کے آگے آگے بیٹھتی تھی اور ان سے رائے مشورہ لیتی تھی ان کا مین اوبجیکٹیو جو تھا وہ یہی تھا کہ کیسے اپگریڈ کیا جائے ڈھونٹ راڈنز کی زندگی کو اور ورکنگ کلاس کی جو لائف آس کو کیسے صدارہ جائے پاتھ لگ لگ ہو سکتے ہیں بہت کلوز تھے مفتی صاحب کے مفتی صاحب حران کی ایک ٹرو ڈیموکریٹ تھے اور سیٹی صاحب جو تھے وہ ٹرو کمنیس تھے لیکن دونوں کا جو ملن تھا وہ ایک دوستی میں بھی مین پرپس جو ان کا یہ تھا کہ کس طریقے کا ایک کنسینسز بنایا جائے کہ تاکہ جو ہمارا جو یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جو لوگ متاثر ہیں زندگی میں جن کو بیسک فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے ان کا گھر دیکھ لیجئے حالانکہ ایشور کی قریبہ کی ویلاف ان کی آگے فیملی ہے لیکن نوروں نے اپنی زندگی میں کبھی کمپروائز نہیں کیا اور ایک بھیترین زندگی جی ہے جس کو کہ آپ میرے سے زیادہ بیتر آپ جانتے ہیں اور پولیٹیکل کلاس کے کتنے لوگوں کو انہوں نے مطلب ٹچ کیا اور ان کی لائف میں چینجیز لائی اور آنیسٹی، انٹیگریٹی اور پرنسیپلز پر کمپروائز نہ کرنا سیٹی صاحب کی پہچانتے ہیں مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ کتنا بڑا نقصان ہی جب مکشمیل پہلی ہے دیکھیں جے انڈ کے کو بہت بڑا نقصان اس لیے ہوا کہ آپ کا ایک بہت بڑا انسائیکلوپیڈیا جو تھا جس کے پاس بیفور فورٹی سیون اور آفٹر فورٹی سیون کے ہر ایک انسیجنٹ کی ایک نالجھ تھی اور سچی نالجھ کلیر نالجھ تھی وہ آج ایک بند ہو گیا اور اب آنے والے سمیں میں ہم لوگوں کی ذمہاری بندی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو پیج دبیج کٹھا کر کے اس کو کہیں نہ کہیں دستیاب کروائیں کسی انسیٹیوشن کو تاکہ دیکھئے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو ہوتی ہیں آہستہ آہستہ دھنگلی پڑ جاتی ہیں تو یہ ہماری زمہاری بنتی ہے نقصان جمہو کشمیر کو اس لیے بہت بڑا ہویا ہے کہ جو سٹیٹ وڈ کی باکسر واد کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بہت بڑا نقصان ہویا ہے یونین ٹیری ٹیری کا اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوتے سٹیٹ وڈ واپس ہو جائے تو وہ سپنا جوا ان کا مجھے امید ہے کہ جلدی کورا ہوگا اور سٹیٹ واپس آئے گی بڑا تیار تھاؤن کو جمہو کشمیر کے سکلورکریکٹر کے ساتھ پوری زندگی انہوں نے اپنی جوا اسی چیز میں دے دی کہ کس طریقے سے اس سکلوریزم کے لیے جو ہمارے پاتھ ہیں دیفرینٹ پاتھ ہوں آپ جنرلیزم سے ہیں میں ٹیچنگ فیکلٹی سے ہوں سائنٹیسٹ ہوں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی فولیٹیشن ہے مین مقصد یہ ہی تھا کہ یہ سکلوریزم زندہ رہے اور ورکنگ کلاس اور ڈاونٹ راڈن کی حل کیسی کی جائے ڈاکٹر صاحب آپ اکثر اور بیشتر سیٹیسٹ ہوں سے ملاقات ہوا کرتی تھی تبادلہی خیال چونکہ آپ بھی پنچ کہیں تو پنچی میں ہوا کرتا تھا یا بیج بیج بھی اردو بھی بول لیتے تھے بہت صاف شفاف اردو بولتے تھے جد و جہتے اخبار نکالتے تھے اور اس کو آخری دم تک نکالتے رہے کوئیٹ کے کارنے کچھ پریشانیاں ضرور ان کو آئیں اور اب سننے میں بھی آخری وقت میں ان کو دکت آ رہی تھی تو آپ سے جب ملاقات ہوتی تھی تو جب گفشب لگتی تھی تو کیا کچھ آپ کو ان کی یادیں ہیں آپ کے ذہن میں ہیں سیٹی صاحب کا بیسیکلی میرا جو لنک ہے وہ میرے پیدا جی کی وجہ سے ہے بیگل میرے فادر جو تھے وہ دیسٹرک بلاننگ آفیسر تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بیسیکلی ان کے کامڈیٹ تھے اور میرے لیے جو فیملی کی بات ہے جیسے گھر کی بات ہے اور میرے فادر انلا جیشپال شرما جی جو پنچ سے ہے میرے لیجلیٹی پانسل بھی رہے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے ہی مرید ہیں تو اس وجہ سے بڑی بات ہوتی تھی اور اکسر پنچی میں یا میرپوری میں اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ کے آڈینس کے لیے کہ سیٹی صاحب اس زمانے میں ایم اے پرشن تھے ایم اے پرشن اور ایم اے اردو بھی تھے اور بہت انٹیلیجنٹ شخصیت جس کے پاس مطلب ہر ایک موضوع کے اوپر ایک کنکریٹ آپ کو سبسٹینس ملے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سپرفیشل بات کریں گے سبسٹینس سکھ جائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آج کے جنرلزم میں یہ کھامیاں ہیں یہ کمی پیشیاں رہ گئی ہیں اس کو ایسے ٹھیک کرنا چاہیے آپ کے شعبے میں آپ کی اگری کلچر انیورسٹی کو یہ کام کرنا چاہیے اور کبھی بھی دیکھئے میں ان کی اس آئیڈیالوجی پہ تو چلنی اس کا فالور تو ہوں نہیں لیکن ایک بات پک کی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اس بات کو ہمارے ذہن میں نہیں آنے دیا اور ہمیشہ یہی کہا کہ آپ کا مین مقصد جو ہے وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ہونیسٹی سے کام کرنا اور کسان کے لیے یا ڈاؤنٹ رڈن کے لیے کام کرنا اور میں نے کہا نا ایک بری بات جو میں بار بار مو رہا امانداری کوئی کمبرومائز نہیں جنید صاحب میں آپ کو پتا ہوں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں ایسی زندگی میں جو آپ کو جن کے جانے سے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اور آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اس شخصیت کو ٹچ کیا میرے آپ کے رلیشن لگ بل پچھلے پندہ بیس سال سے مجھے لگتا ہے ہم بھی کبھی کبھی یہاں کٹھیں ملتے تھے اور کتنی بار ہم نے اس پولیٹیکل سیاسی بات کے اوپر خاص کر کے یہ جو اگست میں ہوا پھر وہ جو بی جے پی اور پی ڈی بی کا آلائنس تھا اس کے اوپر بات ہوتی تھی تو کتنی کلیر کارٹ ان کا ہوتا تھا کہ یہ ضروری اس لیے ہے یہ ضروری یہاں گلتی ہو رہی ہے یہاں گلتی نہیں ہو رہی ہے اتنی انڈیپٹ انالیسیس مطلب کسی ایک آدمی کے پاس ہونا ناممکن ہے بہت بڑی شخصیت تھی مینسٹریم پولٹکس میں مطلب نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اکراس سا جینڈ کے مطلب پورا سری نگر کشمیر لے لی جی جمہو کشمیر کتا پیر پنچار لے لی جی آپ چناب ویری لے جی ہر ڈسٹرک میں ان کا آپ کو کوئی نہ کوئی کتنا ستم ملے گا جس کا اُس ڈسٹرک میں اُس ڈسٹرک میں اپنا اثر ہوگا اور وہ سیٹی صاحب کو مرید ہوگا بہت بہت شکریہ ڈسٹرک میں